لیکن یہ سٹارٹ سے دیکھ لیں چلیں اتنی دیر میں اور بھی دیکھتے ہیں آپ کو مل جائیں گے اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم اپنا ویٹس اپ نمبر جو ہے وہ دے دیں گے اس پر رابطہ کر لینا ہاں جی یہ بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل اور شکر کے ساتھ آپ کے خدمت میں ابو زہر جی حاضر ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہی والی چنگرے چھبے ہیں جو کیسے بنتی ہیں آپ کے اتنے زیادہ کومنٹ آئے ہیں کہ بنانے کی پوری ویڈیو جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں آج امی جان آپ کو بتائیں گی کہ اس میں کیا کیا استعمال ہوتا اور یہ کیسے بنتی ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں پوچھتے ہیں امی جان سے کہ ان میں کیا استعمال ہوتا اور یہ چنگرے کیسے بنتی ہیں اور میں کتنی محنت ہوتی ہے اس کے بنانے میں اسلام علیکم امی جی والیکم سلام ہاں جی امی جی ساڑے جڑے جنہیں بھی ویڈیو دیکھنا لے نے انہا دیے فرمائے سی کہ سانوے چنگرہ جڑیاں نے باندیاں محامن لائے بھی کس طرح باندیاں نے اور ایک نچکی کی چیزیں استعمال ہون دیا یہ بیٹا گندم بیجی دی پھر کس لے کاٹ دیا نا گندم اس لے یہ ناڑ کاڑ لائی دا کلر اچھے اچھے رانگ کار کے ناڑ پھر شابنگا باندیاں امی جی چھابی بنا رہے جائے کنی دیر چھو تسی انہی تیار کار لی ہے یہ سی دو دن بیچ تیار ہو جان دی ہے ہاں ہاں جی دو دن دے بیچ تیار ہے امی جی چھابی کی تیئے گئے امی جی تسی ان بنا رہے جو بنا کے بہاو سلائی کار کے سوئی دن آل کس طرح سلائی ہون دی ہے تکیمیں باندی تکیمیں بیٹا یہ ایس طرح بیٹا باندی جائے گئے بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امی جی نے یہ پہلے سے شروع کی ہوئی تھی تو امی جان سے ہم کہتے ہیں کہ نئی جو ہے نا سٹارٹنگ سے تھوڑی سی ہمیں بنا کے دکھائیں وہ کیسے سٹارٹ ہو کے بنتی ہے امی جی سانو تو سینہ شروع تو بنا ہو بلکل سٹارٹ تو ٹھیک ٹھیک اچھا بیٹا ہے اللہ آمد ہاں جی ماشاءاللہ امی جی نے یہ سٹارٹنگ سے جو ہے نا ہمیں دکھانے لگی ہیں کہ کیسے تیار ہوتی یہ پہلے جو ہے وہ علیہ دا سے وہ لیے ہیں امی جی نے ناڑ کے تیلے تو یہ سٹارٹ میں جو اس کی سٹارٹنگ سے کیسے بنتی ہے اس کا جو سمجھ لیں کہ جس کو مرڈ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے امی جی کتنی جو ہے نا سپیڈ سے ماشاءاللہ بنا رہی ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے دیکھتے جائیں ویور آپ یہ بلکل اتنے چھوٹی سٹارٹنگ سے اتنی بڑی جنگیر جو ہے نا ماشاءاللہ تیار ہو جاتی ہے بڑی منت والا کام ہے یہ یہ دیکھ لیں جی آستہ آستہ اس کو جوڑا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی کی جا رہی ہے اسی ناڑ سے جو گندم کا ناڑ ہوتا ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس میں سے ناڑ جو ہے نکال لیا جاتا اور اس کو پھر بعد میں جو ہے کلر دے کے اس کو کلر کر کے بعد میں یہ چنگیرے تیار کی جاتی ہیں اور یہ جو نیچے پڑی ہے یہ تو دھاگے والی چنگیر ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے ماشاءاللہ میری امی جان جو ہے نا بہت ہی اس کام کے ماہر ہیں تو بڑی صفائی سے جائنا یہ سب چنگیرے تیار کی ہمیں جان ماشاءاللہ جی ہمیں جان جو ہے وہ اتنی دیر میں تیار کرتی ہیں اتنی دیر میں ہم آپ کو باقی کے جو ڈیزائن وہ دکھاتے ہیں تو آگی ہے جی میری پیاری سی چھوٹی سی بیان امبر شہزادی تو وہ ہم کو دکھائے گی یہ سارے ڈیزائن جتنے بھی ہیں سالو جی امبر یہ سارے ڈیزائن جو الگ الگ سے دکھائیں آپ اور یہ بھی ڈیزائن دیکھ لیں یہ تو میرے حل آپ میں پہلے بھی دیکھا ہے ساتھ میں یہ یہ بھی دکھاؤ یہ جو گولڈن والی ہے ماشاءاللہ آگے دکھائیں سارے جتنے بھی ڈیزائن ہے یہ جتنے بھی ڈیزائن ہے یہ آپ کو مل جائیں گے اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم اپنا وٹس اپ نمبر جو ہے وہ دے دیں گے اس پر رابطہ کر لینا ہاں جی یہ بھی دیکھیں بہت زیادہ ڈیزائن ہے بہت زیادہ تو وہ گولڈن والے بھی دکھاؤ جو گولڈن والی ہیں بہت بڑا جو گولڈن والی سب سے بڑی ہے یہ گولڈن والا جو ہے نا یہ آٹیکل ہے یہ ناڑکیں نہیں ہیں یہ وہ پلاسٹک والے بنی ہیں پلاسٹک والی اس میں دھاگے کا استعمال ہوا ہے بہت زیادہ ڈیزائن ہے یہ بھی ڈیزائن ہے اور دیکھتے ہیں ہمیں جانے یہ کتنی تیار کر لی ہیں ڈیزائن تو بہت زیادہ ہے یہ دیکھتے جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہاں جی ماشاء اللہ تو یہ دیکھ لیں ہمیں جان نے شروع کی ہے ابھی اور یہ اتنی سی بنی ہیں اس کا جو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہے اتنی چھوٹی سے شروع ہو کر یہ اتنی بڑی بنتی ہے ابھی یہ سٹارٹنگ ہے اور جو بھی ڈیزائن دینا ہوگا تو وہ ڈیزائن جو ہے نا وہ ساتھ اس کے اس کے مطابق یمی جان اس کا ڈیزائن تیار کر دیتی ہیں لیکن یہ سٹارٹ سے دیکھ لیں چلیں اتنی دیر میں اور بھی دیکھتے ہیں ڈیزائن ہم لوگ ہاں جی ماشاء اللہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اور یہ بھی ڈیزائن آ گیا یہ تو میرے میری امی جان نے خود اپنے آتوں سے بنا کے رکھی ہیں ماشاء اللہ جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ بھی ایک ڈیزائن ہے بڑی بڑی پیاری چیز بنی ہے اور بڑی محنت والا کام ہے یہ ماشاء اللہ دیکھتے جائیں سارے ڈیزائن دیکھتے جائیں ماشاء اللہ جی دیکھ لیں یہ جو ہے نا چنگیرین والی ویڈیو ہے ابھی آپ کو ہم پنکھے کی جو ویڈیا وہ مکمل تیار کرتے ہوئے دکھائیں گے کہ کیسے بنتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سب ڈیزائن ہے آگے یہ گولڈن والی آگے ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں یہ گولڈن والی ہیں یہ بھی پتھلی کی بنی ہے اور یہ آگے اور وہ دکھے والی جو ہے وہ بھی دکھا ہوں بڑی ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ڈیزائن ہے یہ سارا آت کا کام ہوا ہے یہ ناڑکی نہیں ہے یہ ڈیکوریشن پیس ہے یہ دکھے کے یہ بھی بنی ہے یہ بھی ہینڈ میٹ کام ہے سارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھ لیں امی جان نے اتنی سی تیار کی ہے اتنی دیر میں یہ اتنی جلدی نہیں تیار ہو جائے یہ دیکھ لیں یہ ایسے کرتے کرتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے جیسے یہ دوسری بنیو بڑی ہے امی جی دکھائیں یہ دیکھ لیں یہ بھی ایسے بنی ہے ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی دوسری والی جو پہلے سٹارٹ کی ہوئی تھی یہ تو امی جان کو ہم نے کہا کہ ہمیں بتا کے دکھائیں یہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو یہ دیکھ لیں یہ چھوٹی سی بنائی ہے یہ ہماری گوڑیا ہے نوریا اس کا نام ہے اور یہ دیکھ لیں سوان بی بھی یہ دیکھیں امی کی چیزوں کو کیسے کیسے یہ کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ ہماری پیاری سی گوڑیاں بیٹھی ہے نوریا وہ نہیں شرارتی وہ بڑی پیاری اور کیوٹ بچی ہے نوریا یہ نا امی نے آپ کے لئے بنایا ہے پیاری ہے نا یہ بہار پیاری ہے کس میں بنایا ہے امی نے آپ کو پیاری لگے گی آپ اس میں کیا کریں گی نوٹی کھاؤ گی نوٹی کھاؤ گی نوریا بھی کہہ رہی ہے میں اس میں روٹی کھاؤں گو بڑی پیاری امی نے بنائی ہے میرے لیے ماشاء اللہ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ابھی شام بھی ہو گئی ہے اور ویڈیو جو آنا مکمل ہوگی ہے جاکہ ویڈیو بہتنی لمبی نہیں نہ کرنے تو آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں جیجے گی اجازت اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں پلیز سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ آنے والی آپ کو تو اگلی ویڈیو آسانی سے مل سکے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے گی اجازت اللہ حافظ